پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سمجھ کے دوست بنایا کرو ایسا شخص دوست بناو جس کا نظریہ بھی اچھا ہے جس کی سوچ بھی مصفت ہے جس کا دین بھی صحیح ہے جس کی نظریاتی سوچ بھی متوازن ہے وہ اس کو سوچ کے تم بناو کیونکہ کل کو دوستی تم نے کر لی تو اس کے نظریاتی اثرات تم پر پڑھیں گے یہاں تک کہ یہ نہ ہو کہ اگر اس کا دین جو ہے وہ دین دین حنیف نہیں ہے وہ شرک کا دین ہے وہ دین اس کا آخرت کو برباد کرنے والا دین ہے اس کا ویف لائف اس کا گویا کہ اللہ سے دور لے جانے والا کے ویف لائف ہے تو آپ کو بھی اس میں مبتلا کر کے وہ جہنم کے گڑے میں گرا دے گا سمجھے قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بڑی محبت ہو گئی کیونکہ آپ کی پرسنلٹی آپ کے شان آپ کا جمال آپ کا وقار دیکھ کر بڑا متاثر ہو گیا لہذا درخواست کی کہ حضرت آپ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لائیں کھانے پہ ظاہرہ محبت بلو کہہ دیتے ہیں آپ فرمایا کہ نہیں میں تمہاری دعوت ایسے قبول نہیں کروں گا جی کیسے قبول کریں گے شرط یہ ہے کہ تم پہلے کلمہ پڑھو تم کلمہ پڑھ لو تو میں پھر تمہاری دعوت قبول کروں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی عقیدت ظاہر کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اس کو تحفہ بھی ایسا ملے ایمان کا کہ جناب اس کی دنیا آخر سمر جائے انہیں کہے جی ٹھیک ہے انہیں کلمہ پڑھ لیا آپ کی دعوت کی آپ اس کے گھر گئے وہ پرو وقار علی شان دعوت کھائی اس کا دوست تھا اس شخص کا دوست امیت ابن خلف امیت ابن خلف بڑا بدبودار قسم کا مشیق سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن وہ اس شخص کا بڑا پکا دوست تھا اس سے جب یہ سنا کہ بھئی وہ تمہارے دوست نے رسول اللہ کی دعوت کی ہے اور ظاہر ہے کہ ان معاشروں میں دعوت کر دینا دستر خان بچھا دینا بہت بڑے عزاز کی بات ہے آج کل تو دعوت بہت آسان ہے ڈنگی ڈونر پہ لے جاتے دعوت ہو جاتی ہے ہاں صحیح بات ہے اس پہ وہ مگڈانلر پہ بٹھا دیا کہ کون سا پرک کھائیں گے دعوت ہو گیا تو آج کل تو دعوتوں کا ذوق ختم ہو گیا یہ خاندانی لوگوں کی دعوتیں آپ دعوتیں دیکھیں وہ تو دستر خان بچھتے ہیں گھر سجتے ہیں اور جناب ایسے بات شاہوں کی طرح مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے اور جناب دنیا کے انواں انواں کے کھانے اور بڑا عزاز ہوتا ہے کہ مہمان آگیا گھر میں اور مہمان گھر میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے مہمان گھر میں آتا ہے وہ تمہارا رزق اپنا لے کے آتا ہے تمہارا بھی لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو تمہارے گناہ لے جاتا ہے مہمان کی یہ خوبی ہے کہ فرمایا کہ وہ آتا ہے تو رزق لے کے آتا ہے جاتا تو تمہارے گناہ لے جاتا ہے آتا تو اللہ کے رحمت تمہیں دے کے جاتا ہے اور جاتا تو مغفرت تمہارے لازم کر دیتا ہے اور آج کل تو ویسی مہمان کا سنتے ہی پہ ہمارے رونگڑے کھڑے ہو جاتا ہے ہلو آواز نہیں آرہی ہلو آواز نہیں آرہی وہ کہتا ہے جی میں ایرپورٹ میں بیٹھا ہوں آواز نہیں آرہی بیج میں کوئی بولتا ہے یار آواز صاف تو آرہی ہے کہ تجھے آرہی ہے کہ تُو لے جا گھر تو آج کل یہ سیل فون کی ویسی مہمانوں سے بچنا بھی حسان ہوگی آپ کہاں جیف کی ایرپورٹ پہ اللہ اکبر میں تو یار کلیفون نہیں آیا وہاں اب کب واپس آئیں گے کچھ پتہ نہیں یار اللہ کی مرضی پتہ کب آؤں گا آپ کتنے دن ہیں میں تو چار دن ہوں اس کے بعد میں نے کنیڑا جانا اوہ کسمت بڑا افسوس ہوا نہیں بھائی کس کو کس کو سنا رہے ہیں اوپر دیکھا کرو آسمانوں والے کو وہ سب دیکھ رہے ہیں کبھی دھوکہ نہ کرو کبھی ایسی ٹیڑی بات نہ کرو صاف سب کو کیا اور میں افورڈ نہیں کر سکتا ماف کرنا بھائی گھر میں جا گا نہیں مہمان پہلے ہیں ہاں تم ہوتل میں ٹھارا دوں گا یا آج وہاں بیٹھ کے ہم کھانا کھا لیتے ہیں لیکن یہ نہ کرو جون نہ بولو کہ میں نہیں ہوں امبیو ہو گیا یہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے یہاں تک آپ احمد ابن حمد رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور سے انسان جب گرتا ہے گدھے سے گرتا ہے اور گرتا چوٹ لگ بولتا ہے فہا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے جو اس کے اس وقت تکلیف سے مو سے نکلتی ہے وہ الفاظ بھی لکھ لیتے ہیں تو فرشتے کنفیوز ہو جاتے کہ یا اس کو نیکی میں لکھیں یا گناہ میں لکھیں یہ تو بچارہ گدھے سے گرہ اور اس کے مو سے یہ باز نکل گئی تو اللہ کو جب سامنے پیش ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اصول یاد رکھو جو چیز نیکی کے اندر نہیں لکھی جا سکتی اس کو گناہ کے اندر لکھ دو کیونکہ ہائے تکلیف جو کی ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے تو یقیناً گناہ میں لکھ دی جاتی ہے تو کل روز قیامت میں ہمارے لیے کتنے گناہوں کے پلندے بہ سامنے ہو گئے اور یہاں سری جھوڑ بول رہے ہیں مہمان کو بچارے کو اور مہمان بچارے جو پردیس میں آیا وہ دھکے کھا رہا ہے اور آپ گائب ہو گئے ہیں نہیں نہیں مہمان کی اس قدر قدر ہے کیسی شان ہے حدیث بھری پڑی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم مہمان کو بٹھا رہا ہے ایسی عزتی ایسی محبتی جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور عجیب حدیث میں فرمایا کہ مہمان کی آنے پہ جو کھانا تم پکاؤ جتنا آلہ سے آلہ بھی پکاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کھانے کی کوئی سوال نہیں ہوگا اور اس کی آنے پہ جتنا بھی آپ خرچ کرو اس کے خرچ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ گھر کے برطن خریدا کریں کراکری خریدا کریں تو نیت مہمان کی کیا کریں اپنی نیت نہ کریں کہ اچھی کراکری خرید لو یار یہ دو سو ڈالر کی یار یار یہ مہمان کی نیت کر لو اس جتنا بھی آپ نے خرچہ کی اس خرچے کی کوئی اللہ کے آپ پوچھنے ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکت دیں گے آپ گھر کی سجاوٹ بناوٹ کے لئے آپ پردے ڈال رہے ہیں رنگ روکر کر رہے ہیں مہمان کی نیت کر لو کہ مہمان گھر میں آئے اس کے خوبصور پردے لگیں انوائرمنٹ اچھا لگے خوشبو اچھی لگے کلر سکیم کا ہمارے گھر کی اچھی لگے مہمان کی نیت کر لو تو جتنا گھر پہ آپ نے خرچہ کیا سارا کا سارا اللہ کے معاف ہوگا کوئی سوال نہیں ہوگا اور کھانا مہمان جب آئے تو آلہ سے آلہ پکاؤ تو خیر اس نے بھی آلی شاہد دعوت کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھائی اب امیت ابن خلف کو اطلاع ہوئی اس نے کہا ہے وہ فور اس نے کہا یہ تم نے رسول اللہ کی دعوت کی کہتے ہیں ہاں کیوں کہ یار بس وہ میں نے کر دی تو مسلمان ہو گیا یار مسلمان نہیں ہوا انہوں نے کہا تھا تو کلمہ پڑھ پھر میں دعوت قبول کروں گا تو میں نے بس ایسے جھوٹ مر کلمہ پڑھ لیا یا وہ میں مسلمان نہیں ہوا میں چارہ تھا دعوت کھائیں کیونکہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں بہت اس لئے میں دعوت کاغا کر نہیں تو جھوڑ بولتا ہے تو لگتا ہے جو مسلمان ہو گیا میں نہیں ہوا لاد کی قسم عزا کی قسم بوتوں کی قسم میں نہیں ہوں کہتا نہیں ایسے نہیں مانتا کہتا کیسے مانے گا کہا کہ ایسے مانوں گا کہ جس طرح جس شان سے تُو نے رسول اللہ کی دعوت کیا ہے رسول اللہ کبھی آ رہے ہوں ان کے مو پہ تھوک نعوذ باللہ میں ان کے مو پہ جو تھوکے گا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تو اس مسلمان نہیں ہوا تُو نے دعوت کھلانے کے لیے کل میں جھوٹا مٹا پڑا تھا جب تک تُو یہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں تیری بات نہیں مانوں گا اور میری تیری دوستی ختم اب ظاہر ہے کہ دوستی اتنا سر پہ سوار آپ نے کر لی تب ہی تو نبی نہیں کہا کہ سوچ سمجھ کے دوست بنایا کرو کل کو آپ کا ایسا میسیوز نہ کر لے کہ آپ کو دینیوان بھی گیا اب اس ظالم کے جب یہ کہا اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ خبیص جو کسی ایک وقت میں کھڑا راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور سامنے آیا اور آگے آپ کے موہ پہ تھوک دیا اب آپ دیکھو کیا منظر ہوگا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ انور تابہ چہرہ جس سے یہ پیار کرتا تھا ایک اس ملون دوست کی وجہ سے آپ کے موہ پہ تھوکا آپ نے سر جھکا لیا ساتھیوں نے صاف کیا تھیرہ بس اسی قرآن کی آیتیں اتر آئیں قرآن کی آیتیں اتر آئیں جس آیتوں میں ایک یہ بھی آیت جس کے بارے میں کہا کہ یہی یہ دوست کل روز قیامت میں کل روز قیامت میں جب پیش ہوگا اور یہ دیکھے گا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دوست کی وجہ سے میں نے تھوک کر ان کی توہین کر دی تھی فرمایا وہ کہے گا لَتَّخَصْتُ فُلَانَ خَلِقَا خَلِيلَا لَمْ يَتَّخِصْ فُلَانَ خَلِيلَا کاش میں دنیا کہندہ اس شخص کو دوست ہی نہ بناتا جس ظالم کی وجہ سے میں نے رسول اللہ کی توہین کی جبکہ آج اس رسول اللہ کی محبتوں کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہیں اور میں اس توہین کی وجہ سے آج جانم کے گھڑے میں پینکا جا رہا ہوں وہ دوست ہی پر پشتائے گا کہ کاش میں دوست ہی نہ بناتا اس آدمی کو یعنی امیت بن خلف کو جس کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی